اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے لاؤکڈان سب کچھ برا نہیں پانچ کن پانچ حیران کن چیزیں جو مستقبل میں روشن کرے گی ہم میں سے بیشتر افراد لاؤکڈان کی وجہ سے اپنے گھر کی چار دیواری کے درمیان گزانے پر مجبور ہے یا یوں کہہ لے کہ آج خود کردانیاں اختیار کیے ہوئے ہیں یقیناً آپ کبھی کبھی اس تمام صورتحال سے اکتا بھی جاتے ہوں گے اور آزادی چھاتے ہوں گے جو کہ آسان بھی نہیں لیکن اگر آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس صورتحال میں سب کچھ منفی نہیں بلکہ کچھ چیزیں مضبط بھی ہے جو مستقبل میں ہمارے لئے مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس لاؤکڈان سے کیا آپ حیران کن سبق پانچ چیز سکتے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کریں اور لائک کریں اور پریس دہ بیل آئیکن تاکہ ہرانے بھی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ایسے پانچ حیران کن سبق تو دوستو سب سے بہلے بات کرتے ہیں لوگ ڈاؤن سے قبل ایک مصروف سندگی ہوا کرتی تھی اور ہیلے خانہ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع بھی کم ہی ملتا تھا لیکن اب چونکہ سب ایک ساتھ ہی گھر میں موجود رہتے ہیں تو یقیناً آپ کو احساس ہو رہا ہوا کہ ایک دوسرے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہمارے سے ذہنی صحت کی بہتری کے لیے بھی بہت ملدگار ہوتا ہے اور دوستو یقیناً ایسے افراد جو اپنے گھر سے پیشہ وارانہ امور سر انجام دے رہے ہیں اور وہ ایک دلچپ سے جربے سے وزر رہے ہوں گے اگرچہ اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں جیسے کہ رابطوں میں مشکلات یا اس میں کمی کی علاوہ وہ ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی میں توازن وغیرہ لیکن پھر بھی ادارے یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی مستقبل کے لیے ایک بہترین آپشن ہے کہ اس عالمی وبا کے دوران سنت کو بچانے کے لیے کمپنیوں نے رات و رات اپنے لاخوں منازمین کو ریموٹ ورکرز میں تبدیل کر دیا ہے اور دوستو گر میں قید ہونا آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہترین ثابت ہو رہا ہے آپ کو اس وقت گر کا صحت بشکانہ محسر ہے اور آپ بزاری جنگ فوڈ سے بلکل محفوظ ہے جو سراسر صحت کی تباہی کا سبب بنتا ہے جنگ فوڈ کی عادت کو چھوڑنے کے حوالے سے بھی یہ بہترین وقت ہے جو مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور دوستو اگر ہم رقم کو جانشمندی سے خرچ کریں تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں بہت سارے لوگ اب صدقہ کرنے میں مصروف ہے اس وقت نے گریبوں کو مشکلات کا احساس بھی پیدا کیا ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا اور فہی مقصد کے لیے کام کرنا قابل تعریف ہے لیکن گریبوں کی مدد کے لیے کسی خاص وقت اور موقع کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کاموں کو پورے سال ایک جیسی رفتار میں ہی جانا رہنا اور دوستو اگر ہم اس وقت اخراجات کے حوالے سے خود اعتصابی کے عمل سے گزریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مارکٹیں یا ریسٹوینٹس وغیرہ اور سہائی مقامات تکرسائی ہونے بند ہونے کے سبب ہم گیر ضروری اخراجات پر بھی کنٹرول رکھے ہوئے ہیں عام حالات میں یہی اخراجات انتہائی ضروری معلوم ہوتے ہیں اور ہم رقم گیر ضروری خرج کرتے ہوئے ایک لہمے کے لیے بھی سوچتے نہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بہت پسند نہیں ہوگی تو پوسٹ کرنیچے کمنٹ کریں اور لائک کریں اور سبکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکتے مل سکتے